نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی سبق نمبر 128 آیت 19 سے 14 تک لسن نمبر 128 آیت 19 سے 43 اپا مئی علمو کیا پھر بھلا وہ جو جانتا ہے علم رکھتا ہے علم کی بنیاد پر مانتا ہے انما انزل الیکا جو بے شک جو نازل کیا گیا تیری طرف مر رب کا تیرے رب کی طرف سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اترا ہے الحق حق ہے سچ ہے کمن ہوا کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے آما جو اندھا ہے جو صرف تقلیدی طور پر مانتا ہے سنی سنائی بات کے طور پر سمجھتا ہے اور آما جو اندھا پن ہے یہ نگاہوں کے علاوہ دل کے اندھا پن کو بھی کہتے ہیں کہ نہ جانتا ہے نہ ایمان رکھتا ہے بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں عقل والے جن کے اندر عقل سلیم ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مومن اور کافر برابر نہیں ہوتے دیکھنے والا اور اندھا برابر نہیں ہوتا وہ شخص جو علم رکھتا ہے اور وہ جو علم کی طرف سے اندھا ہے دونوں ایک نہیں ہوتے وہ جو اپنی عقل سے کام لیتا ہے دین کو شعوری طور پر اختیار کرتا ہے اس پر خود بھی عمل کرتا ہے اور دوسروں تک بھی پہنچاتا ہے جو قرآن کی روشنی میں ایمان رکھتا ہے اور وہ جو عقل سے کام نہیں لیتا صرف روایات اور رسم و رواج کا پابند ہے تقلیدی خیالات کے دارے میں سوچتا ہے وہی کہتا ہے جو لوگ کہتے ہیں وہی سوچتا ہے جو لوگ سوچتے ہیں وہ ان باتوں پر یقین رکھتا ہے جو عوام میں پھیلی ہوئی ہیں بس سنی سنائی ہیں وہ صرف اس کو حق کہتا ہے جسے لوگ حق کہتے ہیں وہ اسے باطل کہتا ہے جسے لوگ باطل کہتے ہیں اس کا میار قرآن کی روشنی نہیں اَنَّ مَا اُنزِلَ اِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ الْحَقْ نَحِي بلکہ اپنے ہی خیالات اور خواہشات ہیں تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اقل مند جو ہوتے ہیں اُلُو الْعَلْبَاب جو ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ آتی ہے کیا بات؟ کہ صحیح راستہ وہی ہو سکتا ہے جو قرآن کی روشنی میں تیہ ہو روشنی کے بغیر انسان سیجھ راستے سے بھٹک سکتا ہے ایک شخص جو دل کا اندھا ہے جس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا جس کے دل پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں وہ شخص حق کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا اب یہ کون ہیں اقل مند لوگ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ جو اللہ کے اہد کو وفا کرتے ہیں اللہ کا اہد ہر شخص لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ سے ایک اہد کرتا ہے تو اقل مند لوگ جو سوچ سمجھ کر ایمان لاتے ہیں وہ پھر اپنی بات کی اور اپنے اہد کی پاسداری کرتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت کرتے ہیں وَلَا يَنْقُزُونَ الْمِسَاقِ اور وہ اہد کو توڑتے نہیں ہا وہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا اہد ہو یا بندوں کے ساتھ مِسَاق میں دونوں چیزیں آتی ہیں یعنی اللہ اور بندے اور بندے اور بندے کے درمیان اہد اللہ کے ساتھ سب سے پہلا اہد تو بندے نے اہدِ الَسْت کے طور پر کیا دنیا میں آنے سے پہلے کیا پھر پیغمبروں کی بات مان کر کیا شعوری طور پر لا الہ الا اللہ پڑھ کر کیا اور پھر بندوں کے ساتھ مختلف طرح کے اہد ہو سکتے ہیں جس میں فارمل اور انفارمل دونوں طرح کے مثلا فارمل اہد کونسے ہیں جیسے نکاح ایک لیگل کانٹرکٹ ہے اسی طرح بیع تجارت کے معاملات لین دین اور عام اہد جیسے کوئی اپائنٹمنٹ ہوتی ہے یا کسی کے ساتھ سے انسان کوئی وعدہ کرتا ہے تو مومن ان وعدوں کی پاسداری کرتا ہے اپنی کمیٹمنٹ نبھاتا ہے مثلا اگر آپ نے لوگوں کے ساتھ کمیٹمنٹ کی کہ آپ ان کو سکھائیں گے تو پھر آپ کو اس جگہ پر اس وقت موجود ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے کچھ کہیں اور اس کے بعد پھر اسے بھول جائیں وعدہ توڑنا کس کی نشانی ہے منافق کی حدیث میں آتا آیت المنافقی سلاسل منافق کی تین علامتیں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف کرے اور جب اس کے پاس آمانت رکھی جائے خیانت کرے اقل مند لوگ ایسا نہیں کرتے اقل مند لوگ اور وہ لوگ جو جوڑتے ہیں بنا کے رکھتے ہیں ما عمر اللہ بھی جو اللہ نے حکم دیا اس کا اہیو سلا کے جوڑا جائے جن رشتوں کو تعلقات کو روابط کو استوار کرنے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ ان کو جوڑتے ہیں انہیں بنا کے رکھتے ہیں جن میں سب سے سر پہرست رشتداروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھنا اور جوڑنے والا کون ہوتا ہے کہ کوئی اس سے جوڑے تو وہ بھی جوڑ جائے لئیسا الواصل بالمقافر بدلے کے طور پر صلح رحمی کرنے والا صلح رحمی نہیں کرتا کہ کوئی اس کے ساتھ اچھا ہے رشتدار تو وہ بھی اس کے ساتھ اچھا ہے اور جو اچھے نہیں ان کے ساتھ وہ بھی اچھا نہیں بدلے کے طور پر صلح رحمی نہیں ہوتی اصل صلح رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب لوگ اس سے کٹیں تو وہ ان سے جڑے اور پھر اس کے بعد باقی جہاں جہاں انسان کو تعلق درست رکھنے کی ضرورت ہے وہاں بھی تعلق درست رکھے وہ تعلقات منقطع کرنے والے نہیں جوڑنے والے ہوتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور وہ اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں خشیت ایسے خواب کو کہتے ہیں جو علم کی وجہ سے ہوتی جس میں تعظیم بھی شامل ہوتی وَيَخَافُنَ سُوءَ الحِسَاب اور وہ برے حساب سے ڈرتے ہیں لہذا دنیا میں اپنا حساب خود کرتے رہتے اپنے معاملات کو درست رکھتے یعنی ان کے انسانوں کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کے ساتھ تعلق بھی بہترین ہوتا ہے کیونکہ وہ در پر مبنی ہوتا ہے وہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں کہ جس سے انہیں یہ در ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو کیونکہ جس کے ساتھ آپ نے بنانا ہونا تو جوڑنا ہے وہاں پر انسان کے اندر ایک در خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلق بات کی غلق کام کیا تو یہ تعلق ختم ہو جائے گا تو پھر وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ ڈرتے رہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے میں اللہ کی رحمت سے دور ہوں اور وہ لوگ جو اپنے رب کا چہرہ چاہنے کے لیے اپنے رب کے دیدار کے لیے صبر کرتے ہیں کیونکہ جتنے بھی پیچھے کام کہے گئے ہیں یہ صبر کے بغیر نہیں ہو سکتے کیا رشتدانوں سے صبر کے بغیر جوڑا جا سکتے ہیں کہ وہ برا کریں تب بھی آپ برداشت کر کے پھر ان کے ساتھ احسان کریں یہ کون کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے کیا اللہ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدیں صبر کے بغیر پورے ہو سکتا ہے نہیں بعض وقت انسان کوئی وعدہ پورا کرتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے پھر بھی وہ کمٹمنٹ نبھاتا ہے اسی طرح علم کا حاصل کرنا تو یہ سارے کام صبر چاہتے ہیں تو جو لوگ اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں اس کے چہرے کی خاطر چہرے کی خاطر سے مراد کیا ہے نمبر ایک کہ وہ اللہ کا دیدار کر سکے قیامت کے دن ان لوگوں میں شامل ہوں اور وہ کسی قیمت پر اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توجہ سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو شخص غلط کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اپنا مو پھیر لیتا ہے اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ناراض نہیں کرتے بلکہ بہت سی تکلیف دے باتیں برداشت کر جاتے ہیں کس لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیونکہ مجھے کسی انسان سے بدلہ نہیں لینا اللہ سے لینا ہے تو مجھے سبر کرنا ہے کوئی میرے ساتھ نہیں بھی اچھا کرتا تو نہ کرے مجھے پھر بھی اچھا کرنا ہے وَأَقَامُ السَّلَاطَ اور وہ نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرَّمْ وَعَلَانِيَا اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا چھپے اور کھلے اللہ کے راستے میں اپنا مال بھی دیتے ہیں جہاں جہاں موقع چھپے کھلے کی بات اس لیے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آپ چھپ کے دے سکتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو اوپن لی دینا پڑتا ہے چھپنے کا موقع نہیں ہوتا یا بعض اوقات وہ چھپا کر دینے کو ترجیح دیتے ہیں اور بعض اوقات ظاہر کر کے دینے کو ترجیح دیتے ہیں یعنی ہر حال میں دیتے ہیں وَيَدْرَأُونَ بِالْحِسَنَةِ السَّيِّعَةِ اور برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں مثلا کوئی نیبر آپ کے ساتھ اچھا نہیں لیکن آپ پھر بھی اس کے بچے کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں اس کو سکھائے چلے جا رہے ہیں انہوں نے کبھی آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا آپ پھر بھی پرواہ نہیں کرتے اپنا کام جاری رکھتے ہیں یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے رب کی رضا چاہیے جو ایک بڑے مقصد کیلئے کام کر رہا ہوئے جو لوگوں کی توجہ لوگوں کی ریکنیشن لوگوں کی تعریف لوگوں کی اپریسییشن کے لیے کام کرتا ہے جب وہ اس کو نہیں ملتی تو وہ اپنا کام چھوڑ دیتا ہے اس کے برعکس وہ شخص جو اللہ کی خاطر ایک بڑے انعام کے لیے کام کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پھر لوگوں کی باتیں میٹر ہی نہیں کرتی کیوں آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرتے ہیں چاہے گھر پہ ہوں چاہے باہر ہوں کسی ادارے میں ہوں کوئی نیکی کا کام کرنے چلیں لوگوں کو سکھانے چلیں کچھ بھی کریں کچھ ان پر خرچ کریں کچھ ان کو دیں کچھ ان کی خدمت کریں کچھ بھی کریں اگر آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کریں یا آپ کے شکر گزار ہوں یا آپ کی کام کو ریکنیز کر لیں ایک نالج کریں تینکیو کریں پھر تو آپ کبھی بھی اس پر قائم رہ نہیں سکتے انسان کمزور ہے وہ انسان کی ایکسپیکٹیشن پر پورا اتر ہی نہیں سکتا لیکن اگر آپ نے اپنی توجہ کا مرکز اللہ کی ذات کو بنا لیا اور جب آپ کو کوئی ستا ہے تو آپ امیجنیشن میں اپنے رب سے بات کر کہ اپنے رب تو دیکھ کر تھنڈے ہو جائیں آپ کی آنکھیں تھنڈی ہو جائیں تو آپ سب بھول جائیں گے کہ اور لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں وہ غامی ختم ہو جائے گا وہ فکر ہی اتر جائے گی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ جمعے رہیں گے اپنے کام کی اور جب ہی آپ کی استقامت ہوگی جب ہی آپ کام کر سکتے ہیں ورنہ تو آپ دیکھئے کہ ہر روز کچھ نہ کچھ ایشو دیسے اٹھی جائیں گے کہ جو آپ کو پٹ آف کر دیں گے اور آپ کہیں گے میں آج سے کٹ کر رہا ہوں میں یہ کام نہیں کر رہا کتنے لوگ آپ جو بڑے جو جذبے ولولے کے ساتھ ایک کام شروع کرتے ہیں ذرا اسی خلاف مرضی بات ہو جائے کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں میں جا رہا ہوں میں واک آؤٹ کر رہا ہوں واک آؤٹ کر جاتے ہیں کر جائیں کس پر احسان ہے آپ کا اپنی خاطر کر رہے ہیں کیا اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں کہ تم کتنے سچے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر افینڈ ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نراز ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر احسان کرنا چھوڑ دینا لوگوں کی خیر و بھلائی کراستہ ترک کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ وہ بڑے مقصد کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو یہاں کیا کہا گیا وہ لوگ جو اپنے رب کے چہرے اپنے رب کی رضا اپنے رب کی توجہ کے لیے صبر کرتے ہیں کہ مجھے تو وہ چاہیے اس سے کم کسی چیز کو راضی نہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر غزبناک نہیں ہوتے اور اگر کوئی ان سے برا کر جائے تو بھی برا نہیں کرتے وَيَدْرَؤُنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ بُرائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں حدیث میں بھی آتا نا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ يَمْحُهَا برا ہو جائے تو اچھا کر لو اچھائی برائی تو مٹا دے گی اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُزْحِبْنَ السَّيِّئَاتِ کئی در پیسہ ہوتا ہے نا آپ سے کسی پر زیادتی ہو جاتی ہے انسان ہیں کمزور ہیں غصہ آ جاتا ہے کچھ ہو جاتا ہے پھر کیا کریں اَنَا کا مسئلہ بنا لیں یعنی میں نے ٹھیک ہی کیا تھا جو کیا تھا آپ کو ریالائز ہو رہا ہے کہ آپ بھی غلطی تھے مَاپی مانگے ہیں سواری کر لیں جو نہ نہیں ہوتا سواری بھی نہیں ہوتا تو کوئی اچھائی کر لیں اس کے ساتھ بھلائی کر لیں ماملہ ختم ہو جائے گا اُلَائِكَ لَهُ مُقْبَدْدَار ایسے لوگوں کے لئے آخرت کا گھر جو اپنی آنا میں کھوئے رہے اپنی بڑائی اور اپنی میں اور میں ہی کے اندر جمع رہے وہ لوگ پھر آخرت کھو دیتے ہیں انجام کس کا اچھا ہے بدلہ بھلائی اسی شخص کا اچھا ہے جو اللہ کے لئے جب کام کرنے کا ارادہ کرے پھر ہر چھوٹی بڑی تطلیف کو بھول جائے سورة حامیم سجدہ میں آتا ہے ادفع باللتی ہی احسن اگر کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے بھی تو آپ اچھے طریقے سے جواب دیں فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ پھر وہ شخص کے آگ کے اور اس کے درمیان کوئی عداوت ہے دشمنی بھی ہے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے بیلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اسی میں تھی کہ آپ نے دشمنوں کو دوست بنایا تھا اور ہماری ناکامی اسی میں ہے کہ ہم دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں ہر دوسرے بندے کو اپنا دشمن بنا لیتے ہیں اپنے سے متنفر کر لیتے ہیں یعنی یہ سارے کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کے اندر آجزی ہوگی توازو ہوگا اور جو اللہ کے لیے کر رہا ہوگا وہی اللہ اور بندوں کے حق دے سکتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنی ذاتی خوبی میں کھویا رہے کہ میں بڑی چیز ہوں میں بڑا نالج بل ہوں میں بڑا اقل مند ہوں میں بڑا ذہین ہوں اور میرے بڑے کمالات ہیں اور لوگوں کو میری طرف آنا چاہیے اور میری عزت کرنی چاہیے اور ہر وقت میں اور میں اور میں اور اپنی خوبیاں اور اپنی نیکیوں کے اشتہار اور اپنے مومیاں مٹھو بننا اور اپنی خوش آمدے کیے چلے جانا اور پلٹ کے نہ دیکھنا کہ دوسرے کے سال میں یا اپنی ہی بولتے چلے جانا اور دوسرے کی سنکیں نہ دینا اس سے تو دین کا کام نہیں ہوتا دین کا کام ہوتا ہے جب آپ دوسرے میں دلچسپی دیتے جب آپ اس کی سنتے ہیں اور جب آپ اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے سوچتے ہیں حق پر جمنے کے لیے یہ ساری کوالٹیز چاہیے اور اگر آخرت کا گھر چاہیے امدہ گھر جس کے آگے ڈسکرپشن آ رہی ہے کہ یہ سب کچھ کر لیا تو ملے گا کیا بدلے میں جنہ تو عدم ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہمیشہ رہنے کے باغات عدم کہتے ہیں اقامت کو ایک جگہ ٹھہر جانا یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائیں گے کوئی نہیں نکالے گا دنیا میں کیا ہوتا ہے ایک کے بعد ایک گھر بدلتے رہتے ہیں مارکش پیہ نہیں کریں گے تو آؤٹ کر دیں گے وَمَنْ سَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَزُرِّيَاتِهِمْ اور جو جو بھی نیک ہوا ان کے آبا و عداد میں سے اور ان کی بیویاں اور اولادیں وہ سب بھی وہاں اکٹھے ہو جائیں گے دنیا میں آپ دیکھئے کہ سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے جب ساری پیملی اکٹھی ہوتی ہے کوئی شادی ہو کوئی عید ہو کوئی موقع ہو جب سب اکٹھے ہوتا ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے تو جنت میں باقی حسن تو ہوگا خوبصورتی ہوگی لیکن وہاں سارے پیارے بھی اکٹھے ہو جائیں گے جن کو انسان دنیا میں اللہ کی خاطر جن کی جدائیاں برداشت کرتا ہے کیونکہ مکہ سے مسلمانوں نے ہجرت کی کوئی ادھر رہ گیا کوئی ادھر رہ گیا پھر مدینہ بھی نہیں ٹھہرے وہاں سے آگے چلے گے دین پھیلانے کے لیے اتنی دور دور تک گئے کہاں مدینہ کہاں بخارہ اور سمرکن وہاں تک صحابہ کرام گئے اگر وہ نہ جاتے تو امام بخاری کہاں سے پیدا ہوتے پوری دنیا میں پھیل گئے جہاں جہاں اس سطحیں تھی کس لیے پھر دنیا کے جدائیاں اور دنیا کے دنیا کا کھو جانا اور چیزوں کا چلے جانا لوگوں کا چلے جانا یہ چیزیں پھر میٹر نہیں کرتی کیونکہ انسان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس نعمت کا ذکر کیا کہ ان کے آبا ان کی ازواج اور ان کی اولاد سب وہاں اکٹھے ہوں گے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّنْ كُلِّ بَاب اور پرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے ہر طرف سے پرشتے ان کے استقبال کو آئیں گے اور یاد رکھئے کہ جنت جہاں اس کے کئی طرح کی جنتیں ہیں امام کرتو بھی کہتے ہیں کہ سات طرح کی ہیں دار الخل دار الجلال دار السلام جنت عدم جنت المعوى جنت النعیم جنت الفردوس اور پردوس جو ہے وہ آلہ ترین جنت ہے تو ایسے لوگ جنت عدم میں داخل ہوں گے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسا محل ہے جنت عدم جس کے پچیس ہزار دروازے ہیں کیونکہ آگے آتا ہے کہ پرشتے ہر دروازے سے ان کے اوپر داخل ہوں گے اور آ کر ان کو سلام کریں آپ سوچئے کہ ایک بہت بڑا محل امیجن کریں اور اس کے سب دروازے کھلیں اور سب سے اندر آئیں سب آکے ایک گون میں سلام کریں اور پھر چلے جائیں اور باقی تو سب بیٹھے ہوئے تھے آپس میں رشتے دار دوست ازواج احباب وہ سب یعنی خوشیوں پر خوشیاں ہوں گی کہیں کوئی غم کا شائبہ نہ ہوگا اور آ کر سلام کریں کہ سلام علیکم بما سبرتم سلام تم پر کیونکہ تم نے سبر کیا تھا تمہارے سبر کی وجہ سے تم پر سلام ہو فنعمہ وقوددار کتنا اچھا ہے آخرت کا گھر یہ گھر کتنا اچھا ہے دنیا میں بہترین سے بہترین گھر تھوڑے دنوں میں آپ اس سے تنگ آ جاتے ہیں تک جاتے ہیں اس کی خامیاں اور خرابیاں نظر آنے لگتی ہیں اس کے بارے میں یہ کون لوگ ہیں ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے یعنی وہ اسلام کی حفاظت میں زندگی گزار دیتے ہیں اور ناپسندیدہ امور سے بچا جاتا ہے یعنی یہ وہ اللہ کے راستے میں کام کرنے والے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی راحتیں قربان کر دیں اور دین کو بچانے کے لیے فکر مند رہے جب وہ فوت ہوتے ہیں تو حاجت ان کی سینے میں ہی ہوتی ہیں یعنی دنیا کی کوئی نہ کوئی خواہش کہ اس کے پورا کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی وقت ہی نہیں ہوتا آپ دیکھئے نا کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو کہ جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر کہاں کہاں تک پہنچے کیا ان کے کوئی خواہشات نہیں ہوگی کیا ان کے دل میں یہ نہیں ہوگی کہ اپنے بچوں کو دیکھ لیں جا کے کیا ان کے دل میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے کام کاروبار کو تھوڑا سا بڑھا لیں کتنی خواہشیں ہوتی ہیں انسان کے دل میں لیکن انہوں نے سب چیزوں کو صبر کے ساتھ برداشت کیا اچھا کوئی نہیں کل ہے کل آخرت ہے وہاں سب کچھ مل جائے گا ایسے لوگ جن کے دلوں میں مرتے وقت کچھ حاجتیں تھی کہ ہم یہ بھی کر لیں یہ بھی کر لیں بعض وقت نیکی کے کام کرنے کی تمانائیں ہوتی ہیں آپ بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں اچھا میں یہ بھی کر لوں میں یہ بھی کر لوں لیکن پھر کر نہیں پاتے کہ ہمتیں کمزور ہیں زندگی تھوڑی ہے وقت کم ہے اور وہ اسی حال میں چلے گئے صبر کرتے ہوئے تو کل قیامت کے دن جنت میں ان کے اس صبر کی وجہ سے سلام کیا جائے گا سلام علیکم دنہ صبرتم فنعم اقوض داک یہ آخرت کا گھر کتنا اچھا ہے آگے دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ ایک تو یہ ہے جو ایسا طرز زندگی رکھتے ہیں اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسرے وہ جو اس سے بالکل برکس جو نہ وعدہ پورا کرتے ہیں نہ رشتوں کو جوڑتے ہیں اور فطر فساد پھلاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے لانت اور برا گھر ہے والذین ینقضون اہداللہ من بعد میساقہ والذین اور وہ لوگ ینقضون جو توڑ دیتے ہیں اہداللہ اللہ کے اہد کو من بعد میساقہ اس کے پختہ کرنے کے بعد ویقتعونا اور کٹ دیتے ہیں ما امراللہ جو اللہ نے حکم دیا بہی ساتھ اس کے ایوسلا کہ وہ جوڑا جائے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَتُ یہی لوگ ان کے لیے لانت ہے وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے برا گھر ہے پیچھے نیک وقت لوگوں کے آمال کا ذکر کیا گیا تھا کہ ان کی صفات کیا ہوتی ہیں اقل مند لوگ کون ہوتے ہیں اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والوں کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں وہ جو اللہ کے احد کو پورا کرتے ہیں جو وعدے نہیں توڑتے ہیں جو صلح رحمی کرتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کی خاطر صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں تو ان لوگوں کا پھر انجام بتایا گیا کہ انہیں ادن کے باغات میں ٹھکانا ملے گا اور ان کے آبا و اجداد اور ان کی اولادیں وغیرہ بھی ان کے ساتھ ہوں گی اور انہیں پرشتے ہر طرف سے سلام کریں گے اس کے بعد ایک دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ جو پہلے گروہ سے عمل میں بالکل مختلف ہے اگر وہ وعدہ پورا کرنے والے تھے تو یہ وعدہ توڑنے والے ہیں وہ صلح رحمی کرنے والے تھے تو یہ رشتوں کو کاٹنے والے ہیں وہ اصلاح کرنے والے تھے تو یہ فساد کرنے والے ہیں ان کے لئے اللہ کی رحمت کا وعدہ ہے تو یہاں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے ان کے لئے لانت ہے تو وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں یعنی وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے باندھا اللہ کی عبادت کا اطاعت کا یا پھر اللہ کا نام لے کر کسی سے وعدہ کیا اس وعدے کو نہیں نبھاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی تین صفات ہیں تین قوالٹیز ہیں تین علامات ہیں نمبر ایک اذا حدہ سر کذبہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے وَإِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ اور جب وعدہ کرے تو خلاف برزی کرے وعدہ پورا نہ کرے ایک اور روایت میں آتا ہے وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ جب وہ اہد باندھے تو دھوکہ دے غداری کرے وَإِذَا تُمِنَ خَانَ اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور ایک اور روایت میں ایک چوتھی کوالٹی کا ذکر بھی ہے اور وہ ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب وہ جھگڑے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے تو بات یہ ہے کہ انسان جب وعدے کی خلاف برزی کرتا ہے تو اس سے زمین میں پساد پھیلتا ہے بد امنی ہوتی ہے اور نتیجہ تن بہت سے لوگوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے اسی لئے ایسے لوگوں کی جزا بھی پھر جہنم ہے برا ٹھکانہ ہے جو کسی کی دنیا بگاڑے وہ دراصل اپنی آخرت بگاڑتا ہے جو کسی کو دنیا میں ستانے کا سبب بنے انجامِ کار وہ خود ستایا جائے گا وہ خود مسئبت میں مبتلا ہوگا اور پھر رشتوں کو کاٹتے ہیں وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَيُّ سَلَحِ جس جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو وہ کاٹتے ہیں یعنی انسانوں کے ساتھ تعلقات بگاڑتے ہیں انسانوں کے ساتھ تعلق صرف اسی وقت جوڑا جا سکتا ہے جب انسان ان کی طرف سے پہنچنے والی آنے والی تکلیفوں پر صبر کر سکتا ہے ان کو برداشت کر سکتا کیونکہ قطع تعلق ایک دوسرے سے روٹ جانا اور ناراضگی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھنا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب انسان کہتا ہے کہ اب میری بس میں اس دوسرے شخص کے رویے کو برداشت نہیں کر سکتا پیچھے ہم نے اہل جنت کی خصوصیت پڑھی جو اپنے رب کی رضا کی خاطر صبر کرتے ہیں تو یہاں یہ لوگ صبر سے کام نہیں لیتے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں امن اور چین رخصت ہو جاتا ہے خاندانوں کے اندر بھی اور قوموں کے اندر بھی ایسے لوگوں کے لیے لانت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے سو کہتے ہیں برائی کو عافت کے عددار گھر یعنی دنیا کے برے کاموں کا برا انجام وہ دیکھ کر رہیں گے پھر فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاؤ و یقدر اور اللہ پھیلاتا ہے یعنی زیادہ کر دیتا ہے الرزق رزق لمن یشاؤ جس کے لیے وہ چاہتا ہے اللہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اس میں اضافہ کر دیتا ہے و یقدر اور تنگ کر دیتا ہے یعنی نپا طلا دیتا ہے اندازے سے دیتا ہے تھوڑا دیتا ہے یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے یقدر کا لفظ ہے یہ مقدار اسی سے یعنی مقدار مقرر کر کے نپا طلا اندازے سے حساب کساب یعنی بے حساب نہیں ایک ہوتا ہے بے حساب اور ایک ہے حساب کساب وفرحو بالحیات الدنیا اور وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے اترانے لگے ومل حیات الدنیا اور نہیں دنیا کی زندگی فیل آخرتی آخرت میں یعنی آخرت کے مقابلے میں اللہ مطاع مگر فائدہ تھوڑا سا فائدہ قلیل فائدہ حکیر فائدہ دنیا میں رزق کی کمی اور بیشی اور تقسیم کا برابر نہ ہونا ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں ہر قوم کے اندر خواہ کوئی ترقی آفتہ قوم ہے زیادہ مالدار لوگ ہیں یا کم ترقی آفتہ ہر جگہ آپ کو یہ دونوں مثالیں ملیں گی کہ کچھ لوگوں کے پاس دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو زیادہ ملتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں ان کے اندر احساس برتری پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کو وہ حقید جاننے لگتے ہیں اور اسی طرح دوسری طرف وہ لوگ جنہیں کم ملتا ہے وہ احساس کم تری کا شکار ہو جاتے ہیں انسان کے لئے بہترین رویہ کیا ہے اعتدال کا کہ جب زیادہ ملے تو شکر گزار ہو اور جب کم ملے تو انسان صبر سے کام لے کیونکہ رزق کی کشادگی اور تنگی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اگر کوئی شخص زیادہ ملنے پر تکبر کرنے لگتا ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا اور اسی طرح اگر کوئی شخص رزق کی تنگی پر یا کم ہونے پر احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے اور ہر وقت جلتا اور کڑتا رہتا ہے سلف پٹی کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں حکیر سمجھنے لگتا ہے تو وہ بھی دراصل اللہ کی ناشکری کر رہا ہوتا ہے اور یہ رویہ بھی پسندیدہ نہیں کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہوا کیونکہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس کو حساب کے ساتھ رزق دیا جائے اللہ چاہتا تو اس کا بھی بڑھا دیتا لیکن اس میں کوئی حکمت تھی اس کی مسئلہ تھی کیونکہ دنیا امتحان ہے زیادہ ہے تو بھی امتحان ہے کم ہے تو بھی امتحان ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالْشَرِّ فِتْنَ اور ہم تمہیں اچھے برے حالات کے ساتھ آزمان رہے ہیں لہٰذا انسان کو ہر حال میں اپنے روئیوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس طرح ریاکٹ کر رہا ہے مختلف حالات میں خوشحالی میں اور تنگی میں لیکن کچھ لوگوں کا حال کیا ہے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنِيَا جب انہیں دنیا زیادہ ملتی ہے تو وہ اترانے لگتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ انہیں ملا ہے دراصل ان پر اللہ کا احسان ہے اللہ کی طرف سے ہے اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا سامان آخرت کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتا اور اس کی کوئی قیمت نہیں وہاں انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا یعنی کسی کی آخرت میں اس کے عجر و ثواب کا فیصلہ یا جزا و سزا کا فیصلہ اس بنا پر نہیں ہوگا کہ دنیا میں کس کے پاس مال زیادہ تھا اور کس کے پاس کم تھا کیونکہ دنیا کا مال آخرت میں نجات کے لئے نہیں ہے اللہ یہ کہ انسان اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرے لیکن اگر اللہ کے راستے میں دینے کی وجہ انسان اسے پا کے اکڑنے لگے تو یہ اس کے لئے وہ بالے جان ہے اور جہاں تک دنیا کے حقیر ہونے کا تعلق ہے یہ بات سب کو معلوم ہے قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے سورة المؤمنون میں آتا ہے کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں جو مال اور اولاد کی کسرت دے رہے ہیں ہم انہیں بھلائیوں میں آگے بڑھا رہے ہیں وہ سمجھتے نہیں کہ دنیا میں جتنا بھی زیادہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے دنیا کے تو زیادہ بھی کم ہے سورة النساء میں آتا ہے والآخرت خیر لمن اتقا اور آخرت اس شخص کے لئے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلَ اور وہاں تم کجور کی گٹلی کے اوپر جو دھاگہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہ کیے جاؤ گے سورة العالی میں آتا ہے بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخرت خیر وَأَبْقَ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے حدیث میں آتا ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے انگلی کو سمندر میں ڈالے اور پھر نکال کر دیکھے کہ اس کے ساتھ کتنا پانی آئے کہ کوشن پہ آپ کھڑے ہوں اور انگلی ڈبو کے کتنا پانی باہر نکال سکتے ہیں کتنا لے سکتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی شہادت یا انگلی کی طرف اشارہ فرمائنی ہے اس انگلی کی طرف یعنی کتنی بھی ہم کوشش کریں دن رات بھی محنت کریں اگر کوئی بلینئر بھی ہے تو بھی اس کے پاس بس اتنا ہے جیسے اس نے سمندر میں انگلی ڈبو کے نکالی ہے کسی کی انگلی چھوٹی ہوتی کسی کی زیادہ ہوتی کسی کی تھوڑی ڈوبتی کسی کی زیادہ ڈوب جاتی لیکن اس سے زیادہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے یعنی آخرت کے مقابلے لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف اس وجہ سے کہ ان کو دنیا دوسروں کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ مل جاتی کس قدر رشتوں اور تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں اور تکبر اور اناد کے ساتھ پساد برپا کرتے ہیں جب پی ساری چیزیں ان کی یہی پر رہ جائیں گے اسی طرح ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نہیں جا رہے تھے تو راستے میں بکری کا ایک مردہ بچہ پڑا تھا مرا ہوا بچہ عام طور پیسہ ہوتا ہے جب کوئی جانور مر جاتا ہے تو لوگ اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیتے ہیں یا جہاں آپ گندگی کے دھیر ہوتے ہیں وہاں پھینک آتے ہیں تو آپ جب اس کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم میں سے کون اس کو معمولی قیمت میں خریدے گا تو لوگوں نے کہا کہ ہم تو اسے مفت بھی نہیں لینا چاہتے ہیں کہا یہ کہ پیسے دے کر لیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اللہ کے سامنے اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جتنا کہ یہ بچہ اپنے مالکوں کے لیے حقیر تھا جب انہوں نے اس کو یہاں لائے پھینکا کیونکہ کڑے پر کسی چیز کو کب پھینکا جاتا ہے جب اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی بیکار ہوتا ہے کوئی اگر چھوٹی سی چیز ویلیو بلو انسان کہتا ہے چرک لیتا ہے پھر کبھی کام آ جائے گی یہ بالکل بیکار چیز ہوتی ہے وہ انسان پھیک دیتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ آخرت کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں دنیا کے لیے کوششیں ہماری کتنی زیادہ ہیں بھاگ دور کتنی زیادہ ہیں اور پھر چلے اگر بھاگ دور کر کے انسان اس مال سے کچھ اپنی آخرت کے کمانے کا ذریعہ بناتا ہے تعلقات کو اچھا بناتا ہے تو ٹھیک ہے کسی حد تک اس کو آپ جسٹیفائے کر سکتے ہیں لیکن اگر وہی دنیا تعلقات کے بگاڑ کا ذریعہ بن جائے اور فساد پھیلانے کا ذریعہ بن جائے اترانے کا فرحو بالحیات دنیا ہو جائے تو پھر یہ چیز انسان کے لیے نقصان دے گئے لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے مال یہ کی خاطر کتنے قتل ہوتے ہیں کتنے فسادات ہوتے ہیں آپس میں رشتے کتنے بگڑ جاتے ہیں بعض اقت آپ دیکھیں کہ شوہر اور بیوی دونوں کام کر رہتے ہیں اور ان کے لیے آپس میں ایک دوسرے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا اب ان کی ترجیح کیا ہے پرائیٹی کیا مال ہے آپس کے تعلقات نہیں ہیں کام پر راضی نہیں ہیں صرف ظاہری رونک اور دنیا کی شان و شوکت بڑھانے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن انسان اس سے زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اگر انسان انسانوں سے چلے جائیں تو دنیا کا کوئی مال دے کر انسان ان کو واپس نہیں لاسکتا قرآن پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے فرمایا گئے کہ اگر زمین میں وہ سارے کا سارا جو آپ کے پاس ہے وہ خرش کر دیں زمین میں جو کچھ ہے وہ سارا بھی آپ دے ڈالے تو آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر سکتے بعض وقت ہزبنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ پیسے کما کے لائیں گے زیادہ بڑا گھر خریدیں گے زیادہ نعمتوں کی فراوانی کریں گے تو شاید ان کی قدر زیادہ ہوگی حالانکہ کیا ہوتا ہے جب وہ گھر والوں کو ٹائم نہیں دیتے تو کی قدر زیادہ ہوتی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں جب ایک دوسرے کے لئے وقت ہی نہیں تو انڈرسٹیننگ کہاں سے آئے گی محبتیں کہاں سے آئیں گی تعلق جڑیں گے کیسے خاندان بنیں گے کیسے اور بہت سے لوگ لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی اس زوم میں ہوتے ہیں کہ ہم فائنانشلی انڈپینڈنٹ ہیں سٹرانگ ہیں ہم اپنے آپ کو خود لک آفٹر کر سکتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں بیوی کو شوہر کی ضرورت صرف مال کے لئے نہیں ہوتی انسان کی ضرورت صرف مال نہیں ہے کمپنی بھی ہے انس بھی ہے محبت بھی ہے گھر بھی ہے اگر گھر نہیں کتنا بھی زیادہ مال آپ کے پاس ہو آپ مال سے انسانی جذبات نہیں خرید سکتے محبتیں نہیں خرید سکتے ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اکڑ کے چل سکیں اور آپ دوسروں کے مقابلے میں اُچھے نظر آئیں لیکن آپ کو دل کا سکون کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا وہ سکون ایک دوسرے کو برداشت کرنے میں ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ہے ایک دوسرے کو وقت دینے میں ہے بہت سے فتنے فساد جلد بازی میں اور یہ جلد بازی کیوں ہے ٹائم نہیں ہے ایک دوسرے کے لئے ٹائم نہیں ہے وہ جلدی کی جلدی ہے تو نتیجہ کیا ہے کہ انسانوں کے مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر اپنے آپ کو سچا بنا کر بیٹھا ہو اور دوسرے کے نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ سب کیا ہے ایروگنس ہے اور جب تک یہ ایروگنس رہے تو اس کی سزا دنیا میں یہ ہوتی کہ انسان کا سکون لٹ جاتا ہے اور آخرت میں اللہ کی ناراضگی ہے پھر فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یعنی مکہ والے لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا چیز آیتن کوئی نشانی موجزہ مر رب بھی ہی اس کے رب کی طرف سے یعنی پیغمبر پر کوئی مصہور کن موجزہ کیوں نہیں آتا ہم کچھ ایسی چیز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے واقعی ہم امپریس ہوں اور پھر ہم مان جائیں کہ ہاں یہ سچے رسول ہے تو وہ اس طرح کے مطالبے روز بروز کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا قُل آپ کہہ دیجئے اِنَّ اللَّهَ يُدِلُّ مَنْ يَشَاءَ اللہ بھٹکا دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جو رجوع کرتا ہے جو پلٹ کر آتا ہے جو جھک جاتا ہے اناب کا لفظ جو ہے یہ نوب سے نون واو با بار بار آنا لوٹنا نوبت بھی اسی سے باری موقع تو بات یہ ہے کہ مشرقین مکہ جو اپنے آپ کو بہت دولت مند اور طاقتور سمجھتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وجہ سے بھی ایمان نہیں لاتے تھے کہ وہ مالی اعتبار سے آپ سے کم ہے اور پھر بار بار آپ کا تمسکر کرتے ٹانٹ کرتے کہ اگر واقعی تم پیغمبر ہو تو کسی طرح تو ہم سے بڑے ہو کر دکھاؤ اور پھر تمہارے پاس کوئی ایسا پروف ہونا چاہیے ایسا موجزہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نہ کر سکے تم ہمیں کر کے دکھاؤ پھر ہم تم کو مان لیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا طریقہ نہیں جس کو ہدایت نہیں ملنا وہ موجزے دیکھ کر بھی نہیں ہدایت پائے گا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان کی چاہت کے مطابق میں صفحہ پہاڑ کو سونے کا کر دیتا زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کر دیتا کیونکہ وہاں پر چشم دریاؤں نہیں ہوتے تو میں پھوپ دریاؤں بہا دیتا پہاڑی زمین کو ذرہی زمین سے بدل دیتا ہر طرف سبزہ ہو جاتا لیکن اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو میں انہیں وہ سزا دوں گا جو کسی کو نہ دی اگر چاہوں تو ان کے لیے یہ سب کچھ کر دوں اور اگر چاہوں تو ان کے لیے توبہ اور رحمت کے دروازے کھلے رہنے دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صورت پسند فرمائی کہ ان کے ان مطالبوں کو پورا نہ کیا جائے ان کو بات کو سمجھنے کا مزید موقع دے دیا جائے پلٹنے کا موقع دے دیا جائے ان کی بخشش کر دی جائے یعنی ایک چائز کیا تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ چیزیں انہیں دکھا دی جائے اور اگر یہ نہ مانے تو ان کو ملیہ میٹ کر دیا جائے جیسے کب ہوا قوم سمود کے ساتھ انہوں نے انٹنی کا مطالبہ کیا ان کے فرہمبر نے انٹنی دکھا دی ان کو جیسے انہوں نے کہا کہ پہاڑ سے نکلے چٹان سے باہر آئے وہ بیسے ہی نکلی لیکن اس کے باوجود جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کو ختم کر دیا جائے تو ایک تو یہ آپشن تھی کہ مکہ والے جو کچھ مانگ رہے ہیں وہ دکھا دیا جائے لیکن اگر پھر یہ نہ مانے تو پھر ان کی محلت ختم اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ وہ تو نہ دکھایا جائے جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں لیکن ان کو ڈھیل دی جائے محلت دی جائے ریسپائٹ دیا جائے تو شاید یہ کسی وقت پلٹ آئیں اور پھر ہدایت کا قانون بتا دیا گیا کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے رجوع کرتا ہے اور پلٹتا کون ہے جس کے اندر آجزی ہوتی اللذین آمنو وہ جو ایمان لائیں یعنی ہدایت کن کو ملتی ہے ہدایت میں اضافہ کس کے لئے ہوتا ہے جو ایمان لاتا ہے وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے اتمنان پا جاتے ہیں وہ اللہ کی بات سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک خوشی آتی ہے ایک سکون آتا ہے اور جب وہ اس طرح اللہ کو پاتے ہیں تو اللہ سے ان کی محبت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے وہ اور اللہ کی طرف بڑھتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں یہ ہے انعابت ہدایت اس کو ملتی ہے جو حق کو جانے تو اسے قبول کر لے پھر اللہ کو یاد کرے اور جب وہ یاد کرے تو اس کا ایمان اور بڑھ جائے اور اگر اس میں کسی طرح کمی آنے لگے تو اور یاد بڑھا دے اور اس طرح وہ اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے سورة الانفال میں آتا ہے اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ بے شک ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تاوپ اٹھتے ہیں یعنی اللہ کا نام سنتے ہی ان کے دل بدل جاتے ہیں نرم ہو جاتے ہیں ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُمْ پھر ان کی کھالیں نرم ہو جاتی ہیں ان کے اندر انہیں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں آجزی آتی آپ دیکھیں جو تکبر کا کوئی شخص اظہار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے آئی بروز جو ہے ماتھا جو ہے وہ تن جاتا ہے اس کا گردن اکڑ جاتی ہے اس کی پورے جسم کے اندر ایک کھچاؤ آ جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر سنتا ہے اور اس کا دل نرم ہونے لگتا ہے تو وہ خود بھی ڈھیلا پڑ جاتا ہے اور اس کے اندر ایک جھکاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو یہ واضح علامت ہوتی ہے کہ کس نے اللہ کو پا لیا اور کس نے نہیں پایا تو جس کے دل میں اللہ کی یاد اتمنان لے آئے اور اس کے اندر نرمی پیدا کر دے اور ان کے دل بھی جھک جائیں الہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف تو ایسے لوگ ہی دراصل ہدایتی آفتہ ہوتے ہیں خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے اللہ کی یاد ہی دلوں کی غزہ ہے اب دیکھئے کہ دل کب مطمئن ہوتا ہے ہر شخص اس تجربے سے گزرتا ہے کہ اس کو ایک بیچانی لگتی ہوتی ہے نا کبھی کوئی چیز آپ کے اندر ایک ایریٹیشن پیدا کرتی ہے آپ بیچان ہوتے ہیں آپ پریشان ہوتے ہیں آپ فکر کرتے ہیں کبھی غم کبھی ہم کبھی خوف کبھی اندیشے کبھی کوئی چیز کبھی کوئی چیز کچھ نہ کچھ چلتا ہی رہتا ہے ہر روز کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی بات پر آپ اپسٹ ہوتے ہیں یہ کیفیت کب ختم ہوتی ہے جب آپ کو اپنی مطلوبہ چیز ملتی ہے اگر آپ کچھ جھون رہے تھے وہ مل گیا تو آپ کی بیچانی ختم ہوگی اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی سوال تھا اس کا جواب ملا تو آپ کی بیچانی ختم ہوگی تو انسان جب اس چیز کو پا لے جسے وہ پانا چاہتا ہے تو اس کی بیچانی ختم ہوتی ہے جیسے پیاس ہوتی ہے نا تو پانی پیتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے اسی طرح دل کی بھی ایک پیاس ہوتی ہے بعض اوقات وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بیچان ہوتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی جاتی ہیں تو اس کی ایک سیٹسفرکشن ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ بعض اوقات وقتی ضرورت کی ساری چیزیں بھی مل جائیں تو بھی دل کی ایک خاص پیاس ہوتی ہے جو کبھی نہیں بجھتی ہے اور وہ صرف ایک چیز سے بجھتی ہے اور وہ ہے اللہ کا ذکر اللہ کی یاد بعض اوقات لوگ ذہنی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں نفسیاتی پرابلمز کا اور پھر ان کو انیلائز کیا جاتا ہے یہ کریدہ جاتا ہے ان کی روٹس تک پہنچا جاتا ہے کیا چیز ٹرگر کر رہی ہے سب کچھ کچھ چیزیں تو اوپر اوپر سرفیس ہوئی کچھ کو ڈیپ دک کیا جاتا ہے اچھا یہ حادثہ تھا زندگی میں جو سبب بن رہا ہے اب تک کی پریشانی بچانی کا یہ سب چیزیں بھی وقتی ہوتی ہیں وہ کچھ عرصہ اب کسی نہ کسی طرح اس کو بہلائے جاتا ہے تو تھوڑے ایسا پھر اور مسئلہ پڑ جاتا ہے کوئی بیماری پوری طرح ختم نہیں ہوتی کیونکہ وہ چیز نہیں ملی جو اسے ملنی چاہیے تھے اور وہ تھا اللہ کا ذکر اللہ کی یاد تو دلوں کی غزہ اللہ کی یاد ہے دلوں کا اتمنان اللہ کا ذکر ہے دل کے سانچے میں ہر چیز اللہ کے سوا مصفٹ ہے صحیح فٹ نہیں ہوتی اندر آپ دیکھیں کسی چیز کا اگر آپ ڈھکنا بند کریں اگر بوٹل چھوٹی اور ڈھکنا بڑا ہے تو وہ بند نہیں ہوگا اگر چھوٹا ہے سائز سے تو بھی بند نہیں ہوگا تو ہر چیز کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے مسفٹ ہے مال کی محبت وقتی طور پر تو ہو سکتا ہے آپ خوش ہو جائیں چین پا جائیں لیکن تھوڑی دیر کے پر پھر وہیں کتھ کتھ لگ جاتی پھر کسی اور چیز کے آپ سوچتے نہیں یہ کمی تھی زندگی میں وہ کمی تھی بلائیں سے احساس کم تری کا شکار پریارٹی کمپلیک بے شمار توجیحات لیکن بات یہ ہے کہ وہ چیز ملی ہی نہیں جس کے لیے دل بے چین ہے تو سکون آئی نہیں سکتا اس لیے ڈپریشن کا ذہنی امراض کا بیماریوں کا کوئی حتمی حقیقی علاج نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے ٹھیک ہے دوائیاں اپنی بقتی طور پر ہیلپ کریں گی اور کاؤنسلنگ ہیلپ کرے گی لیکن جب تک اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوگا حقیقی معنوں میں چین آ ہی نہیں سکتا کیونکہ جس نے پیدا کیا ہے اسی نے انسان کے اندر یہ ضرورت رکھی اور اسی نے حل بھی بتا دیا ہے اور پھر اگر وہ دوائے چھوڑ کے ہم اور چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نشے میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں یا کسی اور چیز میں تو یہ یہ وقتی خوشیاں ہوتی نشے سے کیا ہوتا ہے temporarily آپ غم کو بھول جاتے ہیں دوائیوں میں کیا ہوتا ہے صلاح دیتے ہیں مریض کو بے حس کر دیتے ہیں یہ علاج تھوڑی ہوتا ہے کیور تو نہیں ہے نہیں ہے لہٰذا کیا ہوتا ہے جتنی دیر دوائی کا اثر رہتا ہے انسان بے حس ہوا رہتا ہے وہ سمجھتے ہیں علاج ہو گیا حالانکہ یہ جھوٹ ہے علاج نہیں ہے یہ کسی کو سیدوس کر دینا وقتی طور پر اس کو کام ڈاؤن کر دینا یا وقتی طور پر اس کو کسی چیز کو دے کر خوش کر دینا کہ باز وقت یہ کہا جاتا ہے نا فلاں مریض کو روکے نہیں وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دیں بننے دیں جانور حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو جذر جانا جاتا ہے جانے دیں یہ کوئی علاج ہے جو کرنا چاہتا کرنے دیں یہ تو علاج نہیں اچھا یہ علاج کہاں تک ہوتا ہے یہ علاج یہاں تک ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ چیز ملتی ہے نا وہ کھلونا ملتا ہے بچے کو جیسے بچہ چیختا ہے چلاتا ہے روتا ہے مجھے وہی کھلونا چاہیے اب کیا ہوتا ہے نہیں ملا تم شام تک رونا ڈالے رکھے گا مل گیا تھوڑی دیر کے لیے خوش ہوگا اس کے بعد کیا کرے گا پھینک دے گا اس سے دل بھر جائے گا اب کچھ اور چاہیے اب کچھ اور چاہیے اب کچھ اور چاہیے ایک لامتناہی سلسلہ ہوتا ہے ان بچانیوں کا اس لیے بہت ضروری ہے کہ دل کو وہ غزہ دی جائے جو اصل میں اس کی غزہ ہے جس کی ڈیفیشنسی سے جو امراض پھوٹتے ہیں وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے کسی اور طریقے سے آپ ان کو سپریس تو کر سکتے ہیں دبا تو سکتے ہیں بے حس تو کر سکتے ہیں کیوں اور نہیں کر سکتے ہیں اور ذکر دراصل کیا ہے اپنے خالق کی طرف لوٹنا اس کی طرف رجوع کرنا اس کو یاد کرنا زبان سے بھی دل سے بھی اس کی پیدا کیوئی چیزوں پر نشانیوں پر غور کر کے اس کو پانا اس کو پہچان لینا دیکھیں کہ جب کسی کی کوئی چیز کھوئی بھی ہوتی ہے تو وہ سب زیادہ بیچینی کا وقت ہوتا ہے ایک سوئی بھی کھو جائے نا کچن میں کام کرتے وقت اگر چھوڑی کھو جائے چھوٹی سے چیز کپڑے سیتے میں کینچی کھو جائے تو اسی طرح جس کا خالق جس کا رب اس سے کھویا ہوا ہو جو اپنے پیدا کرنے والے کوئی نہیں پہچانتا وہ کھویا ہوا ہے زندگی میں اسے کہاں سے چین آئے گا صحیح رستہ ہی کھویا ہوا اس کو وہ ادھر ادھر بھٹک رہا ہے اس کو کہاں سے چین آ سکتا ہے آ ہی نہیں سکتا تو بات یہ ہے کہ ذکر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہدایت کا ذریعہ ہے پیچھے گزر چکا نا کہ کس کو ہدایت ملتی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اب بات یہ ہے کہ اللہ کی یاد کہاں سے آتی کسی کی یاد اس وقت آتی ہے بعضی کر جب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ تو اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے لہذا اللہ کی یاد کے لئے اللہ کی کرییشن کو دیکھنا چاہیے اللہ کی آیات کو دیکھنا چاہیے دونوں طرح کی آیات کائنات کی بھی اور کتاب کی بھی کتاب کی اندر جو آیات ہیں ایک نہیں دونوں ہیں دونوں مل کے کمپلیٹ ہوتی ہے بات بہت سے لوگ بہت سے سینریز دیکھتے رہتے ہیں چیزیں دیکھتے رہتا سکے کریشن لیکن دوسری طرف قرآن کی آیات کا نہیں پتہ ہوتا تو بھی بات عادی رہتی ہے لہذا بہت ضروری ہے کہ انسان حقیقی امانوں میں اللہ کو یاد کرنے والا صرف وظیفے کے طور پر نہیں کہ اچھا سو دفعہ یہ پڑھ لو دو سو دفعہ یہ پڑھ لو اچھا اب یہ کر لو اب وہ کر لو نہیں اس میں بھی اللہ کی پہچان اور اس کی محبت اور اس کی قدرت اس کی عظمت اس کی صفات کا علم ہونا ضروری ہے اصل بات یہ نا کہ انسان اس دنیا کے لئے نہیں بنا یہ دنیا انسان کے لئے بنی ہے ٹھیک ہے اب اگر انسان اس دنیا کا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے مقصد کو نہیں پا سکتا وہ تو بنا تھا اپنے رب کے لئے کہ اس کی اطاعت کریں اس کی عبادت کریں اور اس نے پوڑنا شروع کر دیا دولت کو یا انسانوں کو کہاں سے بات پوری ہوگی دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب خاتمے کی طرف جاری ہیں ہر چیز فنا ہونے والی ختم ہونے والی چیزوں کے پیچھے بھاگنا خود کو ختم کرنا ہے پانی چیزوں کے پیچھے جانا خود کو فنا کرنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں ستارے کو دیکھ کر کہا تھا اللہ حب العافلین میں جانے والوں کو نہیں پسند کرتا چاند کو جب دوبتا وہ دیکھا ستارے کو سورج کو تو کہا نہیں میرا رب کوئی اور ہے یہ نہیں ہو سکتے یوسف علیہ السلام کو پیچھے اپنا قصہ پڑھا سب کچھ ان کو مل گیا لیکن ان کے لئے سیٹسٹریکشن کا ذریعہ کیا تھا اللہ کی یاد تو یہ صرف بہانے ہوتے ہیں کہ ہمیں شیطان سچھاتا ہے چونکہ تمہاری زندگی میں فلان چیز کی کمی ہے نا اس لئے تمہیں سکون نہیں اچھا بھائی بھاگ دوڑ کر کے وہ کمی بھی پوری کر لی اب کیا ہوا وہ بات اصل وہ نہیں تھی کچھ اور تھا وہ ٹیمپریری چیز تھی پھر آپ دیکھیں کہ جب دنیا کی چیزیں ملتی ہیں انسان کو تو نتیجہ کیا ہوتا ہے انسان کی بچینی اور بڑھتی ہے اب کمپریزن شروع ہو جاتا ہے اچھا اس کے پاس تو اتنا ہے اور میرے پاس ابھی اتنا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ جو چیز ملی تھی وہ ملی بھی بھول جاتی ہے اور اب دوسرے کی نظر آنے لگتی ہے پھر بچینی بڑھ گی مسئلہ تو نہیں حال ہوا تو ہر چیز اپنی ویلیوک ہوتی چلی جاتی ہے اور انسان کی بچینی بڑھتی چلی جاتی ہے جب تک کہ وہ اپنے رب کو نہ پالے ہاں جب اس کو پالیتا ہے تو پھر ایک خاص اتمنان اور خوشی اور سکون نصیب ہوتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَا لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَوْا جَوْا ایمَان لَائِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے کام کیے طُوبَا لَهُمْ ان کے لیے خوشحالی ہے خوشی ہے وَحُسْنُ مَآبُ اور امدہ تکانہ اچھا تکانہ واپسی کی امدہ جگہ مآب لوٹ جانے کی جگہ یا لوٹ جانے کا وقت یعنی دنیا سے واپسی کا وقت بھی ان کا بڑا اچھا ہوگا اور جس جگہ وہ جائیں گے وہ بھی اچھی ہوگی قبر اور اس کے بعد آنے والے سارے مراحل اور پھر انہیں کے لیے حقیقی معنوں میں خوشحالی ہے طُوبَا لَهُمْ ہر قسم کی خوشگواری نعمتیں آنکھوں کی ٹھنڈت پھر انسان کے اندر جب قناعت اور شکر کا جذبہ آتا ہے تو چھوٹی نعمتیں بھی بڑی لگنے لگتی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی انسان کو مطمئن کر دیتی اور جب وہ نہیں ہوتا تو بڑے بڑی نعمتیں بھی انسان کا دل نہیں بھرتی تو دنیا میں بھی انسان کے لیے ایمان اور عملِ صالح کے ساتھ زندگی اچھی ہوتی ہے چاہے وہ معمولی کیوں نہ ہو چاہے وہ جھوپڑی میں کیوں نہ رہتا ہو اس کے اندر ایک خوشحالی ہوتی اور آخرت کا بہترین ٹھکانہ بھی ہے اس کا انجام انشاءاللہ اور توبہ کا ایک معنی جنت کے اندر پائے جانے والا ایک درخت بھی ہے ایک عرابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں پھل ہوتے آپ نے فرمایا ہاں درختوں کے بارے میں ایک پوچھا اس نے آپ نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کو توبہ کہا جاتا ہے جو الفردوس کے وسط میں سینٹر میں ہے ایک اور جگہ پر فرمایا وہ درخت ایسا ہے کہ اگر امدہ گھوڑے یا تیز رفتاری کے لیے تیار گھوڑے کا سوار اس کے سائے میں سو سال بھی چلتا رہے تو اس کا سائے ختم نہ ہو گئے ذلن ذلیلہ جو آتا ہے نا قرآن مجید میں تو بات یہ ہے کہ جنت کی وسط کا اندازہ انسان دنیا میں نہیں کر سکتا اسی لیے تو دنیاوی مال و مطاق کیا ہے ایک اوشن کے مقابلے میں ایک انگلی کو لگا ہوا پانی تو بات یہ ہے کہ کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی مرضی کو مانے اللہ پر ایمان لائے اور اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی ڈھال لے اطاعت کرے اسی میں دلوں کا اتمنان اور اسی میں خوشحالی کیونکہ یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کس طرح رہنا چاہیے ہم سے زیادہ اس کو پتا ہے جب ہم اس کی مرضی کو مانتے ہیں تو ہی دنیا میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے اور اسی طرح پھر آخرت میں بھی کامیابی اسی شخص کے لیے ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کی طرح بھیجا گیا اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکیں عاد سموت فمنو وغیرہ بہت سی امتیں کیوں بھیجا لِتَتْلُوا عَلَيْهِمْ تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں ان کو کیا چیز اللَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی یعنی قرآن مجید تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی طرف کس لیے بھیجا تاکہ آپ انسانوں پر لوگوں پر اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں جس کے ذریعے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے یہ تھا آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد اور آپ کیا جانے کے بعد اب آپ کی امت کا یہ فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کا رب ان سے کیا چاہتا ہے اور وہ کہاں سے پتہ چلے گا اللہ کی کتاب سے پتہ چلے گا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ اور وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں یعنی اہل مکہ کو جب قرآن سنایا گیا تو انہوں نے الرحمان علم القرآن رحمان نے قرآن کی تعلیم دی تو کہا کہ ہم نے رحمان کو جان دے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے خاص طور پر اس بات کا انکار کیا تھا جب صلح نامہ تحریر ہو رہا تھا تو اس کے شروع میں کیا لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رحمان الرحیم کون ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کو کیسے پہنچے گی جو اللہ کی اس خاص صفت کا ہی انکار کر دے اور اللہ کو رحمان ماننے سے ہی انکاری ہو وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ تو ایسے لوگوں کے حصے میں رحمت کہاں سے آئے قُلْ حُوَ رَبِّي لَا إِلَاہَ إِلَّاہُ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُوْ اسی پر میں نے توقل کیا ہے وَإِلَيْهِ مَتَابُ اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے پلٹنا ہے یعنی لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے آپ لوگوں کے سامنے توحید کا اعلان کر دیجئے اور اس پر اپنا بھروسہ رکھئے اور اسی کی طرف لوٹنے کی بات سنا دیجئے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اور اگر یقیناً قرآن کہ چلا دیے جاتے اس کے ساتھ پہاڑ اَوْ قُطْتِعَتْ بِهِ الْأَرْدُ یا پھاڑ دی جاتی اس کے ذریعے زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَ یا بُلوائے جاتے اس کے ذریعے مردے تو ایسا ہو سکتا تھا یعنی قرآن کو معمولی کتاب نہیں ایک اور جگہ پر آتا ہے اگر یہ قرآن ہم کسی اور مخلوق پر اتارتے یعنی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور اللہ کے در سے پھٹ جاتا یعنی قرآن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس سے پہاڑ پھٹ جائیں ریزہ ریزہ ہو جائیں لیکن اللہ نے یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہدایت کی بجائے قرآن سے ایسے کام لیے جائیں اسی لئے آپ نے دیکھو گا کہ اب بھی بہت سے لوگ قرآن کے ذریعے اور کئی شغل کرتے رہتے ہیں جادو بغیرہ کرتے ہیں یا الٹا لکھ کے اس کو یا اور مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن کے بھیجے جانے کا اصل مقصد ہدایت ہے تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ موجزے مانگتے ہیں نشانیاں مانگتے ہیں جبکہ یہ بھول گئے ہیں کہ قرآن بذات خود ایک بہت بڑا موجزہ ہے پہلے پیغمبروں کے موجزات ان کے ساتھ ختم ہو گئے اگر موسیٰ علیہ السلام کے لیے موجزہ اسا تھا یا ید بیضات تھا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی چلا گیا لیکن قرآن زندہ موجزہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی ہے اور اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ یہ سخت سے سخت دل کو پھار سکتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں بلللہ الامر جمیعہ بلکہ حکم سارے کا سارا اللہ کا ہے کہ وہ جیسے چاہے اس سے کام لے کیا پھر مایوس نہیں ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لائے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگوں کو ہدایت دے دیتا یعنی حق کو نہ ماننے کی وجہ ایمان نہ لانے کی اصل وجہ یہ نہیں کہ ان کو کوئی دلیل نہیں ملی یہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی کتاب تو ایسی آئی ہے کہ جس سے پہاڑ چلا دیے جائیں لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دے رکھتی ہے کہ چاہے تو حق کو مانے اور چاہے تو نہ مانے چونکہ اللہ جبر نہیں کرتا زبردستی نہیں کرتا اس لئے یہ لوگ اپنی آزادی سے کام لیتے ہوئے مجھ ذات کو بھی کیا قرار دے دیتے ہیں جادو یعنی اگر اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے پہاڑ چلاتا اور مردے اٹھ بیٹھتے اور زمین سے چشمیں پوٹ پڑتے تو بھی کیا یہ مان جاتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ تو جادو ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے یہ کام نہیں لیا جبکہ یہ بھی لیا جا سکتا تھا کیونکہ اسم تو اللہ کا اذن ہے اگر اللہ حکم دے پہاڑ کو چل پڑو کن کہے تو چل پڑے وہ بھی اللہ کا کلام یہ بھی اللہ کا کلام لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کیوں نہیں کرتا کیونکہ کتاب کے بھیجنے کا اصل مقصد یہ ہے نہیں کہ دنیا میں پیغمبر آ کر لوگوں کو حیران پریشان کرتے رہیں یہ کتاب اس لیے آئی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ملے اور اگر قرآن سے یہ دوسرے کام بھی لیے جاتے ان کی مرضی کے مطالبے پورے کیے جاتے تب بھی انہوں نے ماننا کوئی نہیں تھا کیونکہ ماننا چاہتے نہیں پھر بھی کیا کہتے جادو ہے وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُ اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قصیب ہم پہنچتی رہے گی ان کو بِمَا سَنَوُ ان کے کاموں کی وجہ سے ان کے کرٹوتوں کی وجہ سے قارعات ان کوئی نہ کوئی بلا ان اہل مکہ پر ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حادثہ کوئی نہ کوئی مسئیبت کوئی نہ کوئی بلا آتی رہے گی اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی ڈائریکٹ ان پہ نہیں تو ان کے نیبر ہوت میں حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے کونسا وعدہ؟ فتح مکہ کا وعدہ یا قیامت کا دن اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَادِ بے شک اللہ وعدے کا خلاف نہیں کرتا یعنی یہ مت سمجھے کہ یہ ہمیشہ اسی طرح امن میں رہیں گے جب ان کی محلت ختم ہوگی تو پھر ان کی آزادی ختم ہو جائے گی اور یہ سرندر کر دیے جائیں گے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا اور ایسا ہوا اور بات یہ ہے کہ جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا محلت ختم ہو گئی تو پھر یہ بے بس ہو جائیں گے پھر یہ کچھ نہ کر سکیں گے وَلَقَدْ اسْتُغْزِيَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ اور آپ سے پہلے کئی رسول مزاک اڑائے گئے یعنی رسولوں کا مزاک اڑائے جاتا رہا فَأَمْ لَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُ تو میں نے ڈھیل دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ثُمَّ أَخَسْتُهُمْ پھر میں نے ان کو پکڑ لیا فَكَيْفَ کَانَ عِقَاب تو کس طرح تھی میری سزا کیسا تھا میرا عذاب عقاب کہتے ہیں برے انجام کو یعنی یہ پچھلی قوموں کے حالات سے سبق کیوں نہیں لیتے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کا مزاک اڑایا اللہ نے ان کے مزاک اڑانے کے باوجود انہیں محلت دی لیکن پھر ایک دن کیا ہوا ان کو پکڑ لیا گیا کیا قومِ نُوح اور آدھ اور سمود ان کو پکڑا نہیں گیا کیا ان کا انجام لوگوں کے سامنے نہیں خصوصاً عربوں کے سامنے کیونکہ یہ سارے واقعات ان کے سامنے تھے ان کی تاریخ کا حصہ تھے جس کو وہ جھٹلا نہیں سکتے تھے پھر فرمایا اَفَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ اَفَ مَنْ کیا پھر وہ جو یعنی اللہ تعالی ہوا وہ قائم قائم ہے نگران ہے نگہبان ہے عَلَى كُلِّ نَفْسٍ ہر نفس پر جیسے سورة التاریخ میں آتا ہے نا اِنْ كُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَيْهَا حَافِز کہ ہر شخص کے اوپر کوئی نگرانی کر رہا ہے فازت کر رہا ہے تو وہ جو ہر جان کی نگرانی کر رہا ہے مجھے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اور صرف ہماری شکلیں نہیں دیکھ رہا بلکہ ہمارے آمال دیکھ رہا ہے بِمَا كَسَبَتْ اور وہ جو یہ سب نہیں کر سکتے یعنی شریک یا معبود برابر ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے اصل میں یہاں سوال کیا گیا ہے لیکن دوسرے شریکوں کو کمپیر لفظوں میں نہیں کیا گیا معنی میں ہے کہ ایک وہ ہے جو ساری دنیا کی نگرانی کر رہا ہے اور دوسرے وہ جن کو اپنے حال کی خبر نہیں کہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے بیسے ایک انسان تھوڑا سے بھی عقل سے کام لے تو ایک وہ جس نے پوری کائنات بنائی اور ایک وہ جو پتھر کا برتھر رکھا ہوا ان دوسرے کیا کمپیر جانا ہے کیا مقابلہ ہے کچھ بھی تو نہیں تو ایک وہ جو ہر نفس کے بارے میں جانتا ہے ہر انسان کے بارے میں جانتا ہے اور ایک وہ جو نہ آنکھیں رکھتا نہ کام رکھتا نہ اپنے آپ کو جانتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَاء اور شریک بھی کون سے بنائے جن کے پاس کوئی اختیار نہیں جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور جو خود نہ سنے خود نہ دیکھے کیا وہ کسی اور کو سنوار دکھا سکتا ہے ہرگز بھی نہیں یعنی جس کے اپنی آنکھیں نہیں جس کے اپنے کان نہیں کیا وہ دوسروں کو کان اور آنکھیں دے گا اللہ جو کہ ہمیں دیکھتا ہے ہماری باتیں سنتا ہے ہمارے عمال کو جانتا ہے تو وہی حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے نہ کہ اس کے مقابلے میں دوسرے معبود قُلْ سَمْمُوْهُمْ کہہ دیجئے ان کے نام تو لو کن کو تم نے اپنا خدا بنا رکھا ہے اَمْتُنَبِّئُنَهُمْ یا تم اس کو بتاتے ہو یعنی اگر تم نام لینا چاہو لا تُزَّ مَنَات کے تو بات یہ ہے کہ جن کو وہ زمین میں جانتا نہیں کہ وہ خدا ہیں یعنی پہلی بات ہے کہ کوئی خدا ہے نہیں اور اگر تم نے کسی کو خدا بنا رکھا ہے اور اللہ کو بتا رہے ہو کہ یہ ہے ہمارے خدا تو اللہ تعالیٰ تو اس کا انکار کرتا ہے کیونکہ وہ ان تمہارے بتوں کو خدا کے طور پر نہیں جانتا کیونکہ ان کے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں خدا والی کو خصوصیت ہی نہیں دیکھیں جب مثلاً آگ کو آپ آگ کیوں کہتے ہیں جلاتی ہے اس میں آگ والی خصوصیت ہے اب اگر آپ کسی ایسے مثلاً مٹی کو کہیں یہ بھی آگ ہے یا کسی پتھر کے ٹکڑے کو کہیں یہ بھی آگ ہے سننے والا کیا کہے گا دیکھنے والا یہ آگ کیسے ہے اس کے اندر تو آگ والی خصوصیت ہی نہیں اسی طرح اگر تم کہتے ہو کہ یہ بت جو ہے یہ خدا ہے اس کے اندر طاقت ہے تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر تو خدا والی کوئی صفت ہی کوئی نہیں یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں یا بس تمہاری ظاہری باتیں ہیں سرسری باتیں ہیں ظاہری طور پر تم نے یہ سب شریک گھڑ لیے ہیں یہ صرف لفظی باتیں ہیں ان لفظوں کی بھی کوئی حقیقت نہیں بلکہ خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کا مکر مکر کیا یہ جو ان کے خود ساختہ فلسفت ہے ان کی باتیں بِزَاہِرِمْ مِنَ الْقَوْلِ ان کو مکر کہا گیا یعنی لفظوں کا کھیل ہے ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے پر سمپل سے چند لفظ ہیں جو کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لیکن جب کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو معبود قرار دیتا ہے تو اس کو خدا بنانے کے لیے وہ ایک لمبی چوڑی تعریف کے داستان بانتا ہے اور وہ اس کو خوب بلند کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کچھ ہوتا نہیں اور لوگ صرف ان باطل الفاظ کی جو ترسماتی کشش ہے اس سے متاثر ہو جاتے ہیں یہ چند جھوٹے لیڈرز نے ایک کھیل بنا رکھا ہے کہ اللہ کے سوا دوسروں سے لوگوں کو مروب کرنے کا یہ چال ہے یہ مکر ہے یہ فریب ہے یہ جال سازی ہے یہ دھوکہ ہے کیا کہ کسی کو الفاظ کے کھیل سے خدا قرار دے دیا جائے وَسُدُّ عَنِ السَّبِيلِ اور وہ اللہ کے راستے سے روک دیے گئے وَمَنْ يُدْلِ لِلَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادِ اور جس کو اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی حادی نہیں ہوتا اس کو کوئی ہدایت دے ہی نہیں سکتا کیونکہ آپ دیکھئے کہ اللہ کے سوا کسی بھی کخا انسان یا بزرگ یا بد کسی کی بھی جو کرامتوں کے قصے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں جھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں اور لوگ ان جھوٹے قصوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور باز مسلم لٹریچر میں بھی ایسی کتابیں ایسی بہودہ خرافات کہانیوں سے بھری پڑی ہیں کہ جس میں کبھی وہ بزرگوں کی بڑی بڑی ایسی کرامتوں کا ذکر ہے اور ان کی طاقت کا اور ان کے زمین آسمان کو ملانے کا اور کبھی اور مخلوق کی تو یہ کیا ہے دراصل باتوں کا کھیل اور جو لوگ اقل سے کام نہیں لیتے وہ باز وقت جذباتی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہی حق ہے یہی حقیقت اور یہی دراصل انسان کا امتحان ہے اللہ نے ہمیں اقل دی ہے نا سب سے بڑا ٹیسٹ اس دنیا میں ہم لوگوں کا اسی اقل کی وجہ سے ہیں کہ ہم اچھے اور برے میں فرق کر سکتے ہیں یا نہیں صحیح اور غلط کو پہچان سکتے ہیں یا نہیں کھرے اور کھوٹے کو الگ کر سکتے ہیں یا نہیں اندھیرے اور روشنی کا فرق معلوم ہے ہم کو یا نہیں اگر کوئی آنکھ اندھیرے اور روشنی کا فرق نہیں جانتی تو پھر وہ دیکھنے والی آنکھ تو نہیں کسی طرح اگر ہرے کے بات سن کر یقین کر لیا جائے اور کوئی دلیل کے بغیر مان لیا جائے تو پھر کیا ہے یہ تو بے اقلی ہے یا کسی کی باتوں میں آ کر کسی کے خود ساختہ فلسو اور جھوٹی کہانیوں میں انسان کھو کر اصل حقیقت کو فراموش کر دے اور یہ تکلیب گوارہ نہ کرے کہ اس کے رب نے کیا کہا ہے صرف سنی سنائی باتوں پر تکلیدی اور رسمی باتوں پر اپنے دین ایمان کی بنیاد رکھے تو ایسا شخص دراصل خود ہی کو دھوکہ دے رہا ہے صورت الملک میں آتا نا کہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے کاش ہم سنتے اور سمجھتے اقل سے کام لیتے تو ہم آج اس آگ میں نہ پڑھتے تو ہم سب کو بھی تاثب چھوڑ کر انبائس رویہ کے ساتھ پلکل ذہن کو خالی کر کے حق کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے بعض وقت ہم ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کے بعد کسی کی باتیں سنتے ہیں ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے یہی سچ ہوگا اور جو ہم نے پڑھا پڑھا نہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں یہ قرآن ہے تمہارے سامنے پھر آ کے پڑھ لو اس کو اگر کئی شک ہے تو کیونکہ شک کا علاج تو یہی ہے کہ اپنے علم میں اور اضافہ کیا جائے جسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب بارش ہوتی ہے تو وادیاں بہہ نکلتی ہیں اور خسو خاشاک اوپر آ جاتے ہیں وہ شک شبھات سب اوپر آ کے سب بہہ جاتے ہیں اور جو خالص سام پانی اٹھہر جاتا ہے تو جب کبھی کوئی تنکیں آ کے گریں تو مزید فرش پانی ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ گدلہ پانی جو سب باہر نکل جائے لہم عذاب فی الحیات الدنیا ان کے لئے عذاب ہے دنیا کی زندگی میں وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَشَقْ اور البتہ آخرت کا عذاب بڑا دشوار ہے بڑا سخت ہے شدید ہے وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقْ اور نہیں ان کے لئے اللہ کے سوا کوئی بچانے والا وَاقْ وَاوْقَافِيَا تقوی بیسی روٹ سے ہے یعنی اللہ کے سوا ان کو پھر اس آخرت کے عذاب سے کوئی چھٹکارہ نہیں دے سکتا فَيَوْمَئِذِ اللَّهِ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَد اس دن اللہ کی طرح عذاب بھی کوئی نہ دے گا اور جیسے وہ پکڑے گا ویسا پکڑنے والا بھی کوئی نہیں پھر جنت کی بات آگئی مثل الجنت اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جاتا ہے تجریب من تحت حل انہار اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اُقُلْهَا دَائِم اس کے پھل ہمیشہ کے ہیں کبھی منقطع نہ ہوگی ایور گرین جنت دنیا میں تو پھل موسمی ہوتے ہیں اور اگر بغیر موسم کے پیدا کر بھی لیے جائیں تو ان کا ذائقہ خوشبو اور ٹیسٹ ہتم ہو جاتا ہے حتیٰ کہ ایک پودا اگر اپنی اصل زمین پر نہیں کسی اور زمین پر جا کے لگائے جائے تو اس کا رنگ بھی مارا جاتا ہے وہ کچھ پھل بھی نہیں لاتا اُقُلُهَا دَائِمُ مَزِلُّهَا وَطِلْكَ اُقْبَلْ لَّذِينَ اتَّقْوُ یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا وَاُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ اور کافروں کا انجام آگ ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ جنت کی قیمت تقوی ہے اللہ کا ڈر ہے کیسا ڈر؟ کہ انسان اللہ کی بڑائی کی وجہ سے اللہ سے ڈرے اور وہ ڈر دل میں اس طرح سما جائے کہ وہ اسے ہر غلط کام سے روک دے ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے ڈر سے غلط کام چھوڑنا اور ایک ہے اللہ کے ڈر سے چھوڑنا اور جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں تقوی نہیں وہ جو بے خوف ہے وہ دل غافل ہے اور پھر وہ دل انسان کو ایسی قوت فراہم نہیں کرتا کہ انسان برے کام چھوڑ دے وہ لوگوں کے ڈر سے تو وقتی طور پر چھوڑے گا حقیقت میں نہیں چھوڑے گا تو ایسا دل پھر آگ ہی کے لائق ہے جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی بسر کرے ان کی دنیا پھر آخرت میں آگ ہے اور جو جنت میں جانا چاہے ان کے لئے لازم ہے کہ وہ دنیا میں اللہ سے ڈریں وَالَّذِينَ آتَيْنَاہُمُ الْكِتَابَةِ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے يَفْرَهُونَ بِمَا اُنزِلَ عِلَيْكَا وہ خوش ہوتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اہلِ کتاب میں سے وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں کتاب کی قدر کرتے ہیں اللہ کی بات کی اللہ کی بات کو مانتے ہیں وہ قرآن کی آمد پر بھی خوش ہیں جیسے حبشہ کے نجاشی اور ان کے ساتھی نجران سے آنے والے لوگ اہلِ کتاب میں سے وہ لوگ جو حقیقی معنوں میں ہمبل تھے جو واقعی اللہ کی رضا چاہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں انہوں نے جب قرآن کو پڑھا اور دیکھا اور سمجھا تو اس کو فوراں مان لیا اور خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ہمارے پاس موسٹ اوثنٹک ورژن آ گیا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْ كِرُوا بَعْدَهُ اور گروہوں میں سے یعنی دنیا میں جو پائے جانے والے مختلف گروہ ہیں پارٹیاں ہیں پیپل ہیں نیشنز ہیں مَنْ يُنْ كِرُوا بَعْدَهُ جو اس قرآن کے بعد اسے کا انکار کرتا ہے پورے کو نہیں مانتا یعنی جب قرآن آیا تو لوگ دو طرح کے ہو گئے ایک وہ جو اس کو ماننے والے تھے اور دوسرے وہ جو نہیں ماننے والے تھے اور جو نہیں ماننے والے تھے ان کے پھر اپنے الگ الگ گروہ ہیں تو صرف وہی مان سکتا جو تاثب کو چھوڑ دے جو حق کو پانا چاہے جو اللہ سے ڈر کر صرف سچائی کی تلاش میں ہو قُلْ اِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ عَابُدَ اللَّهَ کہہ دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں وَلَا أُشْرِقَ بِهِ اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں اِلَيْهِ أَدْعُوُ اسی کی طرف میں پکارتا ہوں وَلَيْهِ مَعَابُ اور اسی کی طرف میرا لٹنا ہے میری واپسی ہے اگر انسان کو اپنا آغاز اور انجام یاد رہے تو پھر اللہ سے غافل نہیں ہو سکتا اگر انسان یہ سوچ لینا کہ میں کہاں سے آؤں مجھے بنایا کس نے یہ مجھے سب کچھ دیا کس نے اور میں نے واپس کہاں جانا ہے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ آنے اور جانے کی بیچ میں اللہ کی نام فرمانی کرے پھر وہ بیچ میں بھی اسی کو راضی کرے گا اسی کو شکر گزار ہوگا جس نے اسے یہ سب کچھ دیا اور جس کے پاس اس کی واپسی ہے اور پھر لوگوں کو بھی اسی کی طرف بلائے گا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس کو حکم عربی نازل کیا کس کو قرآن کو ان قرآن کو ہم نے واضح طور پر عربی زبان میں نازل کیا یعنی قرآن قابل فہم زبان میں آیا ایسی زبان میں آیا جو سمجھ آتی ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں وَلَا اِنِ اتَّبَعَتَ أَحْوَاءَهُمْ اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم آ گیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيُّ وَلَا وَاقُ تو اللہ کی طرف سے آپ کے لئے کوئی دوست مددگار اور بچانے والا نہ ہوگا بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن سبق ہم سب کے لئے ہیں کہ جس شخص کے پاس علم آ جائے علم کی روشنی آ جائے پھر بھی وہ اپنی خواہشات میں پڑھا رہے پھر بھی وہ اپنے دل کی مرضی پہ چلتا رہے تو ایسا شخص پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ اور البدہ تحقیق آپ سے پہلے ہم نے کئی رسول بھیجے اور وہ سارے رسول انسان تھے وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَزُّرِّيَّا اور ان کے لئے ہم نے بیویاں اور بچے بنائے یعنی ان کے انسانی تعلقات بھی تھے چونکہ وہ انسان تھے اور ہر انسان کی ضرورت انسان ہوتے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہ تھا کوئی رسول کسی رسول کے لئے اَنْ يَأْتِيَ بِعَایَتٍ اِلَّا بِعِذْنِ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے ازن کے بغیر کوئی موجزہ لائے لِكُلِّ أَجَلٍ کِتَاب ہر مقرر مدت لکھی ہوئی ہے یعنی تمام کام مقرر اوقات پر ہوتے ہیں ہر وعدے کے لئے لکھا ہوا وقت ہے تو دو چیزیں اہلِ امکہ کو بہت بودھر کرتی تھے ایک رسول کا انسان ہونا اس کا جواب دیا گیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے ایسا ہی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہر رسول انسان تھا وہ شادی بھی کرتے تھے ان کی بیویاں اور بچے ہوتے تھے دوسری بات موجزوں کے مطالبے تو بات یہ ہے کہ ہدایت کا انسار موجزے کے آنے پر نہیں تم اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دیکھو گے لیکن ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اس سے پہلے نہیں ہوگا مٹاتا ہے اللہ جو چاہتا ہے اور ثابت رکھتا ہے وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے جس میں ہدایت سے متعلق ساری اصولی باتیں لکھی ہوئی ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ انسانوں کو کتاب بھیجتا رہا ہے اور دوسرا معنی لوحے محفوظ ہے یعنی لوحے محفوظ میں ہر چیز کا وقت لکھا ہوا ہے ہر چیز ریکارڈڈ ہے کب زمین بنائی جائے گی کب انسان پیدا ہوگا کب زمین ختم ہوگی کب لوگ جنت میں جائیں گے جہنم ہر ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہر چیز کا ریکارڈ اس میں موجود ہے انسانوں کی تخلیق سے پہلے انسانوں کی تقدیریں لکھی گئی تھی اور پھر اس کتاب کا مالک بھی کون ہے خود اللہ ہے جس چیز کو اپنی کتاب میں سے چاہے مٹا دے جس کو چاہے لکھ دے جس کو چاہے باقی رکھے چاہے وہ ہدایت سے متعلق باتیں ہو اور چاہے وہ انسانوں کی تقدیر سے متعلق ہدایت سے متعلق باتوں میں جیسے نسخ کا قانون ہے اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو بدل دیتا ہے جیسے پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں اور کچھ چیزوں کو جیسے اتارا ہر کتاب میں ویسے ہی اتارا کچھ باتیں تو ایز ایٹیز ہیں جو ہر صحف میں ریپیٹ ہوئیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تبدیلی کے ساتھ آئیں یہ سب کون کرتا ہے خود اللہ کرتا ہے کیونکہ ام الكتاب اس کے پاس ہے اسی طرح انسانوں کی تقدیر بھی جسے کہتے ہیں نا دعا تقدیر کو بدل دیتے ہیں سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں اسی لئے ابوبائل کسرت سے ہی دعا مانگتے اے اللہ اگر تُو نے ہمیں بدبخت لکھ دیا تو اسے مٹا کر ہمیں سعادت مندوں میں لکھ دے اور اگر سعادت مندوں نیک بختوں میں لکھ ہے تو اسے قائم رکھنا ویوسبت کیونکہ تُو جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے تیرے پاس یہ اصل کتاب ہے یعنی ہر چیز کا مالک تُو ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا اور قضاء کا زمین اور آسمان کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے قضاء تقدیر تقدیر اوپر سے آ رہی ہوتی ہے نافذ ہونے اور نیچے سے دعائیں جا رہی ہوتی ہیں مثلا کوئی شخص بیمار ہے مرنے والا ہے اور سب دعائیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے دعاوں میں اتنی طاقت تھی کہ تقدیر واپس سلی گئی اور کبھی تقدیر غالب آ جاتی تو ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِينَ عِدُهُمْ اور اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں یعنی عذاب آپ کی زندگی میں آجائے ان پر اَوْنَ تَوَفَّيَنَّكَ یا ہم آپ کو فوت کر دیں یعنی آپ کی زندگی تمام کر دیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغْ وَعَلَيْنَ الْحِسَابِ پس بے شک آپ کے ذمہ پہنچانا ہے اور ہمارے ذمہ حساب لینا ہے یعنی اگر یہ مکہ والے آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو ان کا برا انجام سامنے آ کر رہے گا خواہ آپ کی زندگی میں خواہ آخرت میں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا کیونکہ سزا دینا اللہ کا کام ہے اَوَلَمْ يَرَوْا کیا وہ دیکھتے نہیں یعنی اہلِ مکہ اَنَّا نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُسُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے کم کرتے چلے آ رہے ہیں یعنی زمین سکڑتی جا رہی ہے اس کے بھی دو مانے کیے گئے ہیں ایک تو اپنے کانٹیکسٹ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہو رہی ہے فالوئرز غالب آتے جا رہے ہیں کس پر؟ آپ کے منکرین پر دوسرا معنی یہ ہے کہ فزیکلی بھی زمین سکڑ رہی ہے چھوٹی ہو رہی ہے اور کور پہ پریشر بڑھ رہا ہے اسی لئے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب وہ پریشر اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ وہ پھٹ جائے تو وہ قیامت کا زلزلہ آ جائے گا وَاللَّهُ يَحْكُمُو اور اللہ فیصلہ کرتا ہے لا مؤقتبہ لحکمیں اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں دنیا میں تو ہوتا ہے نا ایک جج فیصلہ کرتا ہے تو دوسرا دوسری جگہ اپیل کر کے ہائی کورٹ میں پہلے کے فیصلے کو رد کر دیا جاتا ہے لیکن اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا ختم نہیں کر سکتا رد نہیں کر سکتا وہ ہوا سریع الحساب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے یہاں ایک چھوٹی سی بات ان ساری آیات کے کانٹیکس میں سمجھ لیجئے پچھلی قومیں جو تھی جب ان کو پیغمبر کی دعوت ایک خاص وقت تک سنا دی جاتی اور وہ نہیں مانتے تو ان کو مٹا دیا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جن لوگوں نے کی ان کو اس طرح نہیں مٹایا گیا ان کو ایک دوسری طرح مٹایا گیا اور وہ کیا کہ آپ کے پیروکاروں کو اللہ نے فتح دی اور وہ پھیلتے گئے غالب آتے گئے آتے گئے حتیٰ کہ ایک دن سارے مل کر دس ہزار مکہ میں داخل ہو گئے اور وہاں ہر چیز کا کفار کی حکومت اور طاقت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے الیمنیٹ ہو گئے کوئی واپس مسلمان ہو گئے کوئی بھاگ گئے کوئی ختم ہو گئے تو کیا ہوا ان کے لیے زمین ختم ہو گئے کم ہو گئے کوئی جگہ اب ان کو ٹھکانہ نہیں دے رہی تھی تو یہ اللہ کا طریقہ ہے کسی کو چاہے تو زلزلے سے ختم کر دے اور کسی کو اس طریقے سے ختم کر دے کہ اس کا اقتدار اور اس کی حکومت اور اس کا زور توڑ دے اس کے مخالفین کو اس کے اوپر غالب کر کے وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی چالے چلی تھی یعنی پہلی قوموں کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی بہت سی باتیں بنائی ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیا غلط کاموں پر فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِعَا پھر اللہ کے لیے ہے تدبیر ساری کی ساری یعنی لوگوں کی باتیں انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکیں اللہ کا فیصلہ غالب آ کر رہا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وہ جانتا ہے ہر نفس جو بھی کماتا ہے ہر انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اس کے علم میں ہے وَسَيْعَلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ اُقْبَدَّارُ اور انقریب کفار کو معلوم ہو جائے گا کہ انجامِ کار کس کا ہے یعنی نبی کے لیے ہے آپ کے صحابہ کے لیے کسی اور کے لیے اقبہ انجام ادار گھر کا یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب کون ہے یہ جلد معلوم ہو جائے گا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلَا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ آپ رسول نہیں ہیں وہ آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِیدَا کوئی بات نہیں نہیں مانتے تو نہ مانیں اللہ کی گواہی کافی ہے اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے کس چیز پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول ہونے پر بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان یعنی پیغمبر اور اس کی قوم کے درمیان اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے کہ کون سچا ہے اور کون نہیں وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی گواہی کافی ہے وہ کون ہے ایک تو خود اللہ تعالی دوسرے مومنین تیسرے علماء اہل کتاب چوتھے جبریل علیہ السلام یہ سب علم الكتاب رکھتے تھے نا کتاب کا علم رکھتے تھے تو جس جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ یہ کہے بغیر رہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں یاسین وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی کتاب گواہ ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں تو یہ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں آج بھی آپ دیکھئے کہ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سکسیسفل انسان تھے اور انہوں نے جو میسیج دیا بہت اچھا تھا کچھ کہتے ہیں کہ ہاں وہ عربوں کے رسول تھے کچھ کہتے ہیں یہ وہ ریفارمر رسول تو نہیں تھے تو جو بھی کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں انہیں یہ کتاب پڑھ کے دیکھنی چاہیے کہ کیا رسول کے علاوہ کوئی اور ایسا کلام پیش کر سکتا ہے اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے تو ان کے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے اور یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہر معاملے میں ہم سب کو لوگوں کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے سچے ہونا ہے لوگوں کا علم تو ناقص ہے وہ آپ پہ ترہ ترہ کی الزام لگا سکتے بلیم کر سکتے لیکن آپ کے اتمنان کیلئے کیا بات کافی ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں سنسیرلی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تو وہ ہمیں عمل کرنے والا بنائے پہلے اس کی تلاوہ سنی سنسیرلی 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 موسیقا 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 موسیقا